جی نوشینیا بتائیے گا کہ اس کا نام ملبس ہی کیوں رکھا ملبس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کچھ یونیک نام سوچنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم لوگ اس چیز کو فوکس کر رہے تھے کہ جو بھی آپ کی ضرورت جس کو آپ استعمال کرتے ہیں جو چیز آپ پہنتے ہیں خالی کپڑے نہیں ہیں خالی آپ کے بیگ نہیں ہیں آپ کے جوتے ہیں سب کچھ ہے تو ہم ایک واسٹ رینج کی طرف فوکس کر رہے تھے تو ہم لوگوں کو لباس یاد آیا کہ لباس ہے ایک ایسی چیز ہے جو پہنی جاتی ہے پھر ہم لوگ گوگل پہ بیٹھے ہم نے دیکھا پرزین میں کیا کہا جاتا ہے ہمیں ملبوس کس سے ہم لوگ نے ملبوس کو موڈیفائی کر کے ملبس کا نام دیا تھا اچھا نوشین ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا بتائیے گا جو آپ کی سپیشلٹیز ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہے اور کیا اس میں جو وہ بھول کی جو بات کی کہ پیور بھول یوز کی گئی ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ پاکستان میں جب میں خود باہر نکلتی ہوں دیکھنے کے لیے ونٹر ویئر کے لیے سپیشلٹیز سامبات کے اندر تو مجھے اس طریقے سے چیزیں نہیں ملتی ہیں جو کہ وام بھی ہوں اور سٹائلش بھی ہوں ہم وومن کی تھوڑی سی سائیکی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کپڑے گرم پہنے بھی اور ہم موٹے نہ لگیں تو اس چیز کو فوکس رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ہے کارڈیگن سپیشلٹیز جو ڈیزائن کیے ہیں وہ اس طریقے سے کیے ہیں کہ وہ آپ کو وام بھی دیں اور فیشن کو بھی پورا لے کے جلیں اس لیے ہم لوگ نے کیشمیرہ جو ہے اس کو استعمال کیا ہے فل پلچ جو ایک شیپ کی بھول ہوتی ہے اس کو یوز کر کے یہاں پہ ہم لوگ کشمیرہ کے کارڈیگنز لے کر آئے ہیں جو کہ خالی کارڈیگنز کے طور پہ نہیں لیکن آپ کی لونگ ڈریسز کے طور پہ بھی جو ہے وہ استعمال ہو جائیں گے جس طریقے سے ایک ہم لوگوں کا ہے یہ ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ فل پلچ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کشمیرہ کے اندر ہے اس کو آپ چاہیں تو ایسا ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں ٹاپ لے لیں ایسا کارڈیگن پہننا چاہتے ہیں ایسا کارڈیگن لے لیں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے تو ان ساری چیزوں کو فوکس کرتے ہیں ہم لوگوں نے ان کو جو ہے وہ لے کر چلے ہیں کچھ جو ہے سٹائل کو کرتے ہوئے یہ ہم لوگوں نے ہنڈر پرسنٹ سل کے اندر یہ کارٹن میں چل رہے ہیں رپٹ فیبرک میں چل رہے ہیں لیکن ریشم کے دھاگے کے ساتھ سل کے دھاگے کے ساتھ میں نے لوگوں کو پلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا لڑکیاں ہیں انہوں نے ٹاپس پہنی ہو کچھ بھی پہنی ہو تو وہ ان کی ایک بہت نورمل سی شرٹ کو بھی انہانس کر دیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں ہم لوگوں کے پاس ایک اپنا فیبرک ہے جس کو ہم لوگوں نے انٹرڈیوز کروایا ہے وہ میرے خل وہ سب سے پہلے دکھائیں کیونکہ یہ جو فیبرک ہے یہی سب سے مین چیز وہ ہوتی ہے یہ ہمارا فیبرک ہے جو ہم لوگوں نے خود کیا ہے اس کے اندر ہم نے دو ٹاپس بنایا ہے ایک شورٹ لیندھ بنایا ہے ایک فل لیندھ بنایا ہے سب سے امپورٹنٹلی سوفٹنیس اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں یہ اپنی جگہ ہے یہ اپنے فیبرک ہے جو سٹریچے بوٹھ سائیڈ اپ اور ڈاون اس ویل اپنے ریٹ آپ کو سٹریچ میں ملتا ہے جو فیٹیڈ لڑکیاں اپنی باڈی کے ساتھ اس کو وہ چاہتی ہیں اس کو لمبا کرنا چاہتی ہیں چھوٹا کرنا چاہتی ہیں ہم لوگ نے اس کے اندر پولی ویسکوز اور یہ ساری چیزیں آٹ کر کے یہ فیبرک ہم لوگوں کا اپنا ڈیویلپ کیا کیا ہوا ہے جو کہ چاروں سائیڈوں پر سٹریچ ہوتا ہے ابھی تک ایسا فیبرک مارکٹ کے اندر ہے نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ اس قسم کی سپیشلٹی جو آپ دکھا رہے ہیں مزید ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اپنی چند جو سپیشلٹیز ہیں آپ کے ان کے بارے میں بتائیے گا اور اپنی ٹیم کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ٹیم جو ہے وہ کیسی ہے اور کس طرح سے مارکٹ کو کمپیٹ کریں گے دیکھیں جب ہم لوگ ایسا ٹرینڈ سیٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک جیفرنسی چیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال سے جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر انرڈی لیول میری جتنی ٹیم ہے ساری کی ساری ینگسٹرز کی ہے دو میرے ساتھ جو کلیگز ہیں وہ دونوں میرے سکسین یئر سے ہم لوگا کٹھے پڑے ہیں اور کچھ میرے ساتھ دڑکیاں ہیں جو میرے ساتھ ڈیزائن کرتی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ایک سرائی یونیورسٹی سے بچلرز کیا ہوا ہے ینگسٹرز کی ٹیم ہے بہت اچھے طریقے سے کام شرک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو جولی بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ اینڈ پرادکٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آ چکے ہیں یہ ایک دیزائنر ہے میری صدرہ جنہوں نے میرے ساتھ چیزیں دیزائن کی ہیں دوسری مریم ہے صدرہ آپ بتائیے گا اپنی سپیشلٹی کے بارے میں تھوڑا سا سپیشلٹی ہماری مین تو یہ ہے کہ ہم سمپلی سٹی کے ساتھ الگن سٹائل بندے میں دینا جائے جو ہمارے ڈریسز پہنے ان میں یہ نہیں کہ بھرا ہوا بہت فینسی ٹچ ہو لیکن الگنس ہو اور بہت سٹائلیش ہو اور مین جو ہمارا فوکس ہے وہ کالیٹی جو کہ مین چیز ہے آپ کو سٹائل تو شاید پہ بھی مل جائے سٹائل ویڈ کالیٹی ہم نے اس پہ مین ایمفیسز تھا ہمارا اچھا جیسے نوشین نے عظم ظاہر کیا کہ فورٹریس کے علاوہ لاہور کے مختلف ایریاز میں مزید آٹلیٹس ہوئے وہ کھولیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو میجر سٹیز ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے تو کیا دیکھتی ہیں کس طرح ہمارکٹ کو کمپیٹ کریں گے مارکٹ میں کمپیٹ کرنے کا جو مین آج کل واقع ہے ہماری فیشن مارکٹ بھی بہت کمپیٹیشن ہے مین چیز ہم کچھ انوویٹیف چیز لائیں کچھ وہ چیز لائیں جو پہلے موجود نہیں ہے تو اوویسلی کسٹومر لائک کریں گے اور کالیٹی انوویشن ہو ویڈ کالیٹی تو اوویسلی ہم لوگ ایٹریکٹ ہوں گے مین فوکس ہمارا یہ ہی ہو جی ناظرین جیسے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھی نوشین ان کی ٹیم اور یہاں پہ جو خواتینوں حضرات کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی میل بس لگتا یہ ہے کہ بہت جل جو ہے وہ چھا جائے گا لاہور شہر جو زندہ دلاؤں کا شہر ہے یہاں پہ بہت جل جو پذیرائی حاصل کرے گا اپنے جو ان کا جو سٹف ہے جو فیبریک ہے اور خاص طور پہ جو اس پہ جو ڈیزائننگ کی گئی ہے جو پارٹی ویئرز بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو کیجبل اور فارمل جو ڈریسز یہاں پہ بنائے گئے ہیں ان کو بہت جل جو ہے وہ لاہور میں پذیرائی حاصل ہوگی